بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے حلیم اس کے لئے میں نے یہ دالے لے لیا سب سے مین دالوں کا کام ہے کہ ان کو ہم نے بھگونا ہے اور گلانا ہے تو اس لئے میں نے بھی کچھ نہیں کیا ان میں پانی نہیں ڈالا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس مقدار میں لینی ہے کتنی لینی ہے اور یہ ہمارا پتیلہ بھر کے حلیم کا تیار ہو جائے گا تو یہ جو دالے میں نے رکھی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں چنے کی دال ہیں دو حصے چنے کی دال لیں گے یعنی کہ ڈیڑھ پیالی چنے کی دال ہے آدھی پیالی مونگ دولیوی آدھی پیالی مصور چھلگے کے بغیر جو مصر ہوتے ہیں اور یہ گندم کا دلیا آدھی پیالی یہ ماش کی دال دولیوی آدھی پیالی اور جو کا دلیا جو کے دلیا سے اس کا ذائقہ بہت اچھا بنت ہے تو آدمی اس میں چاول نہیں ڈالوں گی بغیر چاولوں کے بنائیں گے بہت قراری بنے گی اور بہت ہی مزاہدہ اس ریشو سے آپ نے لے لینے ہیں سب چیزیں چکرن مسالے بعد میں کریں گے سب سے پہلے میں نے اس کا کام ہوتا ہے اس کو ایک دو گھنٹے بگو کے رکھنا پھر اسے گلا لینا تو میں یہ کام آف کیمرہ کر لوں گی انہیں بہت اچھی طرح ساف کر کے دولوں گی اور چنے کی دال زیادہ لیں گے اور یہ ساری دالیں ملا کہ ہماری تقریباً سوا کلو دال ہو گئے اور سوا کلو دال میں ہم ڈالیں گے سوا کلو ہی چکن میں چکن سے بنا رہی ہوں آپ بھی مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں ان کو دو ہو کے اچھی طرح بوائل کر لوں گی صرف سمپل ہافٹی سپون حلدی اور نمک ڈال کے کچھ اور نہیں ڈالوں گی یہ کام ہے آف کیمرہ کر کے پھر بغیر ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں ان کو اچھی طرح ساف کر کے دو کے اور دو گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کے پریشر گوکر میں گھلا لوں گی چینے کی دال کو لیدہ بھگو لیں گے اور یہ بقایا تمام اجزم ہے ایک ہی برتن میں مکس کرتے اکٹھا ہی ان کو پانی ڈال کے رکھ دوں گی اور چینے کی دال زیادہ تائم لیتی ہے تو اس کو میں لیدہ بھگو دوں گی یہ ساری میں ایک ہی برتن میں اچھی طرح بھگو کے ایک گھنٹے کے لئے ڈاک دوں گی اچھی طرح دو تین پانی چینج کر لیں چینے کی دال کو لیدہ اور بقایا دیالوں کو کٹھا کر کے بھگو دیا ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹے کے بعد انہیں بھائل کریں گے چینے کی دال زرہ سخت ہوتی ہے اور اس کا دانہ جلدی سے مکس نہیں ہوتا اس لئے میں اسے لیدہ سے ہی گھلا لوں گی اور لیدہ ہرسی سے بھگویا ہے ایک گھنٹا ہو گیا میں نے دالوں کو بھگویا ہوئے ہیں تو میں نے کرنا یہ دیکھیں یہ دبل ہو گئی ہے بھر گیا سارا سب سے پہلے میں نے چار سے پانچ منٹ صرف چینے کی دال کو بھائی کرنا کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتی ہے اگر کٹھی ڈال دیں گے یہ یہاں تو کچھی دے گی یہاں پھر وہ اتنی زیادہ کر جائیں گی کہ نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی نمک اور تھوڑی سی ہلو اتنے پانی میں ہی میں نے بھائی کرنا ہے جب چار منٹ ویسل چلے گی کھول کے بکایاں ڈالے ڈال کے تو انہیں پورے آٹھ سے دس منٹ چلا کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی چلے اب میں انہیں بھائی کر لیتی پریشر کو کرنے ساری ڈالوں کو میں نے بھائی کر کے دیجکی میں نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح گل کے لئے اب یہ الیکٹرک مدانی سے میں انہیں گرینڈ کر لوں گی یعنی کہ جگ میں ڈال کر نہیں کروں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ہاتھ والی سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ والی سے بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگتے ہیں آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی میں استعمال کروں گی لیکن ابھی ہمیں صرف ڈالوں کو میش کرنا ہے اور چکن کو پکانا ہے چکن میں نے لے لیا ڈیڑھ کلو ہوں کیونکہ ماشاءاللہ مجھے ڈالیں زیادہ لگ رہی تھی تو جتنا چکن ہوگا اتنا ہی زیادہ ریشے بنیں گے خلدی ہاف ٹی سپون یہ سرح ملچہ ون ٹیبر سپون اور دو ٹی سپون لسن اگٹھی پیاز ایک میڈیم سائز کا گرم سالہ دو ٹی سپون کالی میڈیوان ٹی سپون نمک ہسپ زائقہ براؤن پیاز گارنش کے لئے اور درگ بھی گارنش کے لئے اندر بھی تھوڑا سا ڈالیں گے لیمون کے کتلے کٹیں گے ایک کپ آئل سب سے پہلے چکن کو دو لیا ہے ہڈی والا لیا ہے ہڈی لائدہ کر لیں گے میں اب اپنے کیمرے کو چولے کی طرف نہیں کرتا ہوں اور یہ ڈال لیا ہے میں نے اس میں ڈالیں گے پیاز اندروں کو بری بری کٹ لیں گے پیاز کے ساتھ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے اس میں چکن کو فرائی کر لوں گے ہڈی والا اس لئے لے رہی ہوں کہ ساتھ یہاں نہیں بھی بن جائے گی اس کا ذائقہ چکن فرائی ہو رہا ہے اور آپ اس میں ڈالوں گے یہ نیسٹ ہے پیاز ہم نے پہلے ڈال دیا آپ ڈالیں گے اس میں نمک ہڈڑی ہڈڑی سورہ میر اور تھوڑا سا پانی آدھا گلاس ڈالیں گے پھر ہم کریں گے مسالہ بھی کر جائے گا اور گوشت بھی ہڈیوں سے لیدہ ہو جائے گا نرم بھی ہو جائے گا اس سے زیادہ پانی نہیں جائے گا صرف چار سے پانچ منٹ میں جائے گی تو میں کھوڑ لوں گا اس کو دال دی میچ کر لیں گے یہ دال دی ہم میچ کر لیں گے پھر میں آپ کو آگے دکھاؤں گی گوشت گل گیا تھا مسالہ بھی اسے میں نے ہڈیوں سے لیدہ کر لیا ہے پلیڈ میں نکالیا ہے یعنی کہ یہ بولنیس اور مسالہ رہ گیا ہڈیاں اس میں بالکل نہیں ہیں اور ڈال کو میں نے اس میں میش کر لیا خاتمیں اچھی طرح دوئے ہوئے ہیں مدانی نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چولے کے اوپر رکھ کے اب ہم نے اس کی کتنی پکائی کرنی ہے اور کتنی دیر اس کو گوٹہ لگانا ہے اصل کام ہی گوٹنے کا ہوتا ہے تو یہ جب حلی میں پکاتے ہیں تو ساری ساری دراز اس کو گوٹہ لگایا جاتا ہے لیکن اب مشینوں کی وجہ سے سانی ہو گیا ہے یہ کام آدھا کام تو مشین نے کر دیا ہے چلے اب میں ہاتھ دو کراتی ہوں اب ہاتھ کی مدانی لے لیں اور اس میں یہ سارا گوشت ڈال دی مسالہ وغیرہ سارا کچھ جو بونلیس کیا ہے سارا میں نے اس میں ڈال دیا یہ اچھی طرح مکس کروں گی اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تقریباً دو گلاس پانی ڈال لیں گے اس میں ڈال کر لے کر آتی ہوں اب چلے کی طرف چلیں گے چلے کے اوپر رکھ کے چلاؤں کریں گے مدانی سے اس طرح میں مکس کرتی جاؤں گی اور اس کو پکاتی جاؤں گی پورا آدھا گھنٹا رج کے اس کی پکائی کریں گے یہ نہیں ہوگی پانی لائدہ اور ڈال لائدہ اور گوشت لائدہ اس میں گم پھر رہا ہو تو ہم نے اس کی اوپ پکانا ہے اوپ گوٹا لگانا ہے تو یہ میں آپ اس طرح کرتی رہوں گی اور پکاتی رہوں گی تقریباً جب اچھی طرح سینٹر میں درمیان میں آپ کو کیم راؤن کر کے بھی دکھاتی رہوں گی کہ آپ کیا سٹیج ہے آپ کتنا اور پکانا ہے کتنا ٹائم میں نے پکا لی ہے چلیں اب آپ آگے دیکھیں کیا کرتی ہوں آج سے دس منٹ ہو گئے اس طرح میں گوڑ رہی ہوں ساتھ ساتھ اس کی پکائی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کی تارے دیکھیں گوڑ لکنگ ہے اس طرح گرنا چاہیے اب یہ میں یہ تیار نہیں ہوئی پک رہی ہے اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا درگ اور ہری میرچ تاکہ یہ بھی اس میں رچ بس جائے اور میں گوڑتی بھی رہوں گی ہلکہ ہلکہ اور پکاتی بھی رہوں گی کچھا پڑ نہیں آنا چاہیے ساتھ اس کے ڈالیں گے گرہ مسالہ اور کالی میرچ اب پھر اسی طرح میں چلاتے ہوئے سے گوڑتے ہوئے پکائی کر لوں گی پھر ساتھ سے آٹھ منٹ مزید اسے پکائیں گے نمک بھی آپ کیا کر سکتے ہیں مسالہ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر ہر ایمیج کم لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اس طرح کبھی کریں کبھی اس طرح کریں اور اس کو چلاتے جائیں یہ دیکھیں اس کی تارے دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی یک جا ہو رہا ہے ایک جان ہونی چاہیے حلیم چلیں اب میں اس کو بھی پکا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح اس کی پکائی ہو گیا جائکہ بہت مزیدار ہے چھولا کریں گے بن اب میں نے یہ لیمن کاٹ دیا ہے ہر ایمیج کاٹی ہے اور ادرک کاٹ ہے اور ساتھ یہ گولڈن کیوئی پیاز بال میں ڈالیں گے اوپر گارنش کریں گے گارنش کی میں آپ کو دکھا دوں گی اور فائنل کر لیں گے بال میں ڈال کے اوپر تھوڑا سا پیاز ڈالیں اس طرح لیمن ادرک اور ہر ایمیج تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں لیدہ رکھوں گے پیالی میں یہ ہماری حلیم چکن حلیم تیار ہو گئی ہے بہت مزیدار ٹیسٹی نان کے ساتھ کھائیں چمچ کے ساتھ کھائیں جیسے چاہیں مجھے دوہمیں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ یاد رکھیں مجھے دوہ مجھے دوہ مجھے دوہ منتصور مجھے دوہ